میں ہوں تسخیر میں ہوں نومان گوڈ بائی ٹو پی ایس ایل می بوڈی از ان سیریس پین اور یہ شاید آفریری کہہ رہے ہیں پی ایس ایل کو بائی بائی کہہ دیا انہوں نے اور بہت اچھے سال انہوں نے بہت اچھا اپنا کچھ آوٹپٹ دیا انہوں نے اپنی طرف سے کرکٹ کو پاکستانی کرکٹ کو تو سلیوٹ ہے لالا کو لالا نے الویڈا کہہ دیا پی ایس ایل کو ان کے آخری جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہوں میں کیا بول رہے ہیں یہ ہم دیکھیں گے اس میں آخر کیا بتا رہے ہیں بوڈی کی طرف سے ہار مانی ہے انہوں نے ان کے کچھ انجری و انجری چلتی ہوئی آ رہی ہے کابی ٹائم سے شاید تو اس کی وجہ سے انہوں نے پی ایس ایل کو بائی کر دیا یہ لاسٹ پی ایس ایل تھا ان کا دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو سو لیس تارڈ دیو ناو اسلام علیکم دوستوں یہ ویڈیو میرے جتنے بھی فینز ہیں اسپیشلی ان کے لیے ہے کیونکہ میں اپنے فینز کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جیتنا میرے کریئر کے اندر انہوں نے مجھے سکتے ہیں لالا کا کریئر یہیں تک تھا اور بلکل اسی طرح یہ جائے سے میری فیملی میرے لیے امپورٹنٹ ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ پی ایس ایل پورا کریں کو اچھے نوٹ پر ختم کرنے کی کیونکہ میری جو انجری ہے لور بے کی بہت پرانی ہے پندرہ سولہ سال ہو گئے اسی انجری کے ساتھ کھیل رہا ہوں میں اور وہ انجری یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ میری گروئنگ میری نی اور میرے آل دو وی پاؤں کی امگیوں تک پہر تک آتا ہوگا سیادہ پین ہوتا ہے سلپ ڈسک کا مسئلہ ہے کیونکہ سیحت ہے تو سب کچھ ہے اور پی ایس ایل کے بعد بیچ میں جائب ہے دو تین مہینے دن کے پی ایل شروع ہو جائے گی کشمیر پری ایمینڈی شروع ہونے والا پی ایس ایل ختم ہو لیکن برداشت کی حمد ختم ہو گئی میرے اندر اور میں خاص طور پر شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ندیم عمر صاحب کا کہ جنہ میں بہت زیادہ پریگی سے مجھے سپورٹ کیا ہر معاملے میں اور سوری دی کروں گا جنگے پورا ایس ایل نہیں کھیل پا رہا میں اور میں آپ سب فینس کا شکریہ آدھا کروں گا کیونکہ فینس کی وجہ سے ہی میں یہ آفری کی ایس ایل کھیلنا چاہتا لوگ مس کرنگے انشاءاللہ دوبارہ ری ایپ کروں گا اپنے آپ کو اس لیے کہ آگے آگی کرکٹ ہے کے پیل ہے ٹی ٹین ڈیٹس ہیں تو ری ایپ میں دو تین مہینے لگیں گے مجھے اور دوبارہ اپنے فینس کے سامنے انشاءاللہ ہوں گا اور کیونکہ فانڈیشن جو میری سیکنڈ نہیں لیں گے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے میرے پاکستان کے لوگوں کے لیے جس مقصد سے میں کام کر رہا ہوں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سید دے کے رکھیں اور انشاءاللہ پھر کسی لیگ میں اپنے فینس کے سامنے دوبارہ سامنے ہوں گا باگئی میں سیریس انجری تھی ان کے مجھے نہیں بتاتا سلیف ڈسکا جو مسئلہ ہوتا ہے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے پیٹ تک آتا ہے اور نیچے تک جاتا ہے تھوڑا سا یہ چیز میں بھی جھیل چکا ہوں کیونکہ مجھے بھی یہ ہو گیا تھا لوگ اکثر کچھ کچھ دن کے لیے اس چیز سے اُبھر نہیں باتے ہیں زندگی بھر شاید نہ اُبھر پائیں پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں کچھ ایکسرسائز بغیرہ کرتے رہتے ہیں تو زندگی چلتی رہتی ہے ورنہ اور زیادہ دکت آ سکتی ہے تو ویسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے یہ لور بیک کی انجری کا تو انجری تو بڑی ہے لالا کو یہاں پر اپنی سیاد بھی پہلے دیکھنی ہے تاکہ وہ ریکاور کر پائیں کچھ اپنی ایکسرسائز کریں کچھ اس کو ریکاوری کے لیے کچھ بھی کریں ڈاکٹر سے ملیں یا پھر کچھ بھی تو اس کے بعد ریکاور ہو کے KPL کھلنا ہے کشمیر پریمیر لیک میں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ایموشنل چیز ہے ایموشنل سے بڑس ہے ان کے کی مجھے انجری ہے اور میری بوڈی ساتھ نہیں دے رہی ہے اس لیے ان کو نکلنا پڑا کیونکہ پورا کرنا تھا ان کو اس لیے ان کو پورا کھیلنا تھا جو کہ نہیں کھیل پائے لیکن جتنا بھی کھیلائے انہوں نے اپنی بولنگ سے اپنی بیٹنگ سے سب کچھ انہوں نے پورا طریقے سے کرکٹ کو اپنے آپ کو دے دیا انہوں نے اور انٹرٹین گیا آئے دنی سالوں سے تو لالا کو اسی لیے سلیوٹ ہے ہماری طرف سے لالا بہت زبردست کریئر کے ساتھ رہے ہیں چاہے وہ کوئی سا بھی فورمیٹ ہو سارے فورمیٹس میں زبردست رہے ہیں اور انسان اس کے پیچھے کافی صحیح کافی کچھ کرتے رہتے ہیں تو بڑیت تھا تھوڑا ایموشنل تھا کیونکہ یہ کرکٹ سے الگ ہو رہے ہیں کرکٹر ایک جانا مانا ہے کرکٹر جب کرکٹ سے الگ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑتا ہے کسی بھی فورمیٹ کو چھوڑتا ہے سنیاز لیتا ہے تو وہ چیز ایموشنل کرتی ہے ہمیشہ تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کرکر شیئر ضرور کرنا ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تر تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا